سپیکر صاحب نحمدہو نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قراردار نمبر ایک سو ایک ارگاہ کے پاکستان میں اسلامی اقدار کے خاتمے اور اسلامی معاشرہ کو تباہ کرنے کی غرض سے اسلامی اقدار کے دشمن مختلف حربوں کے ذریعے ملک میں جنسی بے رہربی پھیلانی کی منظم منصوب بندی کرنے میں ہما وقت مصروفِ عمل ہیں جس کی واضح مثال یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم کا نوجوان طالبہ کے ساتھ بغلگیر ہونے کے ویڈیو کا وائرل کیا جانا ہے مزید براہ آٹھ مارچ دوہزار اکیس کو ملک کے تمام بڑے شہروں میں عورت مارچ کا انقاد کر کے شرم و حیاء کا جنازہ نکالا گیا ہے جبکہ بلوجستان کی غیور عوام اسلامی روایات کے امین ہیں اور ایک اسلامی ملک کی پہچان اسلامی شریعت کے اصولوں کی پابندی اور شرم و حیاء سے ہوتی ہے اور ایسے ہی معاشرے میں اسمت و عفت کا اسلامی اصولوں کے مطابق تحفظ کیا جاتا ہے جبکہ اسلامی اخدار سے آری معاشرے میں معیشت، امن و امان اور عدل و انصاف جیسے مسائل جنم لے ہیں جبکہ ہمارا دین مقدس انسانی حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے اور تمام طبقات و خونی رشتوں کے حقوق و عزت عفت و ناموس اور مقام کے قدر کا تعین کرتا ہے اس لئے تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لا دینیت پھیلانے والے ایجنڈی کی بیخکنی کے لئے اپنا کردار ادا کریں لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکمت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ ملک میں لا دینیت اسلامی اقدار کی پامالی فہاشی اور بہہیائی جیسی لانتوں سے پاک کرنے اور اس سازش جو اسلامی اصولوں اور اسلامی معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں اس کی بیخکنی کی جائے نہیں اس مکمل اسلامی معاشرہ کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے جناب سپیکر صاحب قرارداد نمبر ایک سو ایک پیش ہوئی اس کی فیزبلٹی میں تینکیو جناب سپیکر صاحب اب یہ انتہائی اہم قرارداد ہے اور اس وقت پہ جو ہمارا معاشرطی سٹرکچر ہے وہ انتہائی علمیہ ہے حقائق ہم سامنے ہیں اس وقت جو ہمارے معاشرے کی موجودہ قیفیت ہے یہ جناب ظلم جبر بدنوانی کرپشن جھوٹ فراڈ بینصافی ادم مساوات فرقواریت طبقاتی نظام تعلیم خودغرضی چاپلوسی ادم مساوات کا مرغوبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آسکر تو وہ بھی لگتا تھے لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس کو روکا نہیں جائے اس پہ غور نہیں کیا جائے تو اس معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا جس کا نقصان پاکستان مادھرتی ریاست کو بھی ہوگا اور پاکستان کے یہ جو بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو بھی ہوگا جناب سپیکر صاحب جس طرح ساری یونیورسل اصول ہے کہ معاشرے دینوں میں مہینوں میں نہیں بنتے اور نہیں دینوں اور مہینوں میں بگڑتے ہیں بگاڑ کے لئے بھی وقت درکار ہوتا ہے اور فلاہی معاشرہ کے بننے کے لئے بھی وقت درکار ہوتا ہے جب ایک فلاہی معاشرہ برائی کی طرف چلتا ہے تو جناب سپیکر آہستے آہستے دھیرے دھیرے اس میں خلا پیدا ہوتا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو انتہائی جو سخت اور ناقابل برداشت وقت وہ ہوتا ہے جب یہ معاشرہ بگاڑ میں آگے چل کر تیزی کے ساتھ اس کی بگاڑ شروع ہوتی ہے تو اس کی اس وقت کا جو معاشرہ ہے وہ انتہان میں ہوتا ہے انتہائی پریشانی کی عالم میں ہوتا ہے اس میں جو شرافت ہے دیانت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لوگ بے چین ہوتے ہیں ان کے حقوق پہ ڈاکے پڑتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن گزرنے کے قابل نہیں ہوتا اور بیائن ہی پاکستان کا اس وقت جو معاشرہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بگاڑ جو ہے وہ ڈالوان کی طرف چل رہا ہے اور معاشرے میں روز بروز بگاڑ تیز تر ہوتا جا رہا ہے جس کا نتیجہ جناب سپیکر یہ نکل رہا ہے کہ اس معاشرے کے عوام انتہائی کرب و عذیت سے دوچار ہیں کیونکہ شرافت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے حقوق نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے جنگل راج ہوتا ہے ایسے مواقع پہ درندگی کا سماہ ہوتا ہے ایسے وقت میں لوگ اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزرنے کے قابل نہیں رہتے اور یہ انتہائی علمناک صورتیال ہوتی ہے کسی معاشرے کی کہ ایک ضمیر کے مطابق کسی کو رہنے کا حق نہیں آسل ہو جناب سپیکر میری گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ انتہائی قابلی غور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہماری معاشرے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی یہ کیفیت بنی کیسی ہے جناب سپیکر چوہتر سال کی بیرہ روی چوہتر سال اس معاشرے کو پاکستان جس چیز جس مقصد کیلئے بنا ہے اس مقصد کو پیٹ پیچھے پیٹ پیچھے پھینکا گیا اور چوہتر سال سے پاکستان کے معاشرے کو جس مقصد کیلئے یہ دھرتی بنی ہے جس مقصد کے لئے یہ ملک بنا ہے جس مقصد کے لئے معاشرے نے قربانیاں دیں چھے لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں اپنی آزاد زندگی گزارنے کے لئے لیکن چوہتر سال سے اس بیرہکریسی نے پاکستان کے اکمرانوں نے اور بیرہکریسی نے اس عمل کو روکے رکھا اور پاکستان کے نظریے کو انہوں نے چپائے رکھا آج اس کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں جراب سپیکر صاحب یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان پاکستان اگر جو قومیں اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں جو قومیں اللہ کی نافرمانی میں تمام حدود پار کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ایسی سزائیں ملتی ہیں جس سے تاریخ ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ایسی قومیں پھر کبھی کبھی سفیستی سے بھی مٹ جاتی ہے جناب سپیکر صاحب آدھ ہے سمودھ ہے لوتھ ہے ان کو سزائیں جو ملی ہیں وہ صرف اس بنیاد میں ملی ہیں انہوں نے معاشرے میں وہ اللہ کے حدود کو اس طرح پار کیا کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کا غزب جو ہے وہ جوش میں آیا ہے آج ہمارے ملک میں بھی اللہ ناراض ہے اس لئے ہماری پریشانی جو ہمیں ہیں معاشرتی پریشانی اس کے لئے ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے جناب سپیکر صاحب یہ دنیا نے ثابت کیا ہے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں قرضوں اور مالی تنگیز سے حالات نہیں بگڑتے ہیں حالات اگر بگڑتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے حالات بگڑتے ہیں اس وقت ہم سب زبانی تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ کے یعنی اللہ کے دین کی بنیاد پہ مسلمانوں کی منشاہ اور ان کے دلی قواہشات کی بنیاد پہ بنا ہے اور یہاں نظر پاکستان کو تعافظ ہوگا ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں لیکن عملاً چوہتر سال میں ہم نے ایک بھی قدم اس طرف نہیں اٹھایا جناب سپیکر صاحب باقی تو چھوڑیے کہ یہ جو ہم اس کو کنکلور کر دیں صرف باقی بھی ہیں اس کی اہمیت اہمیت اس لئے بتا رہا ہوں جناب سپیکر صاحب ہمارے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے یہاں کے حکمران یہاں کی بیراکریسی ان حالات کی ذمہ دار ہے یہ ہم یہاں پہ اپنے آئین کے تحت جتنے بھی یہاں آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بشمول ان کے اور باقی تمام لوگوں نے اس ایک آئین کا حلف اٹھایا جناب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین قومی اسمبلی کا سپیکر ڈپٹی سپیکر تمام صوبوں کے گورنرز تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزراء صاحبان قومی اسمبلی کے عراقین سینٹ کے عراقین اور صوبائی اسمبلی کی عراقین آپ کے اس کانسٹریچیشن کا حلف اٹھاتے ہیں اب باقی تو ان کے میں ایک اسمبلی اس کا اس لئے حوالہ دیتا ہوں کہ اس حلف کے ہم سب پابند ہیں یہاں دو باتوں کہ ہم برملا حلف اٹھاتے ہیں یہ صوبائی کسی صوبائی اسمبلی کے رکن کا حلف ہے اسمبلی کے سامنے بھی اپنے قوم کے سامنے بھی اللہ کے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہ میں یعنی یہ تمام معاشرہ جو ہے وہ انہتاعت اور انہارکی کا شکار ہو رہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں قدم اٹھانا چاہیے اور فوری طور پر عمل کر کے میری اس قراردات کو پذیرائی منی چاہیے اور جناب سے گزارش کروں گا کہ دینی فریضہ آپ کا اس کسٹوڈین آف ہاؤس اس کو پرسو کریں اس کو قابل جی شکریہ جی کیا کم ہے آپ اٹھیں آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کیا کورم تو پورا ہے لیکن یہ کہ ممبروں کو کہیں کہ آج آج آیا قرارداد نمبر 101 کو منظور کیا جائے قرارداد 101 منظور ہوئی اور اس کو سکٹی صاحب اپنا اس کو دیکھیں اور اس کو پرسو بھی کر لیں جناح عبدالواج صدیقی صاحب جی رکن صوبہ اسمبلی اپنی توجہ دلاؤ نوٹ نہیں اپنی قرارداد نمبر 102 پیش کریں ارگاہ کے توبہ کا علاقہ جو چھے انیون کونسل پر مشتمل ہے کیابادی پچیس آزار ستجاوز کر چکی ہیں اور جس کے سرادے ایک جانب قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ اور روب سے جب کی دوسری جانب اخوانستان سے جا ملتی ہے جس کے وجہ سے وہاں امن وامان کا مسئلہ رہتا ہے جس کے واضح مثال علیہ دنیو میں ڈکیتی چوری اور بدامنی کی وراتو کی انتیجے میں دس کے قریب محصوم اور بے گناہ شہریوں کا قطع کیا جانا ہے اگر مسکر اچھے انہوں کونسل کو تحصیل کا درجہ دیا جائے تو بدامنی کی وراتوں میں کسی تک کمی لائی جا سکتی ہے لہذا یہ ایوان صبح حکومت سے سپارش کرتا ہے کہ وہ توبہ کاکڑی کی آبادی میں اضافہ اور آمن وامان کے صورت نظر رکھتے ہوئے تو بہ کاکڑی کو تحصیل کا درجہ دینے کو یقین ہمارے محترم عبدالواج صدیقی صاحب نے پیش کیا ہے یقین انتہائی اہمیت کا حامل ہے علاقہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ سرکار کی دادرشی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگوں کا لوگوں کے مال مویشی کو بھی لے جائے جاتا ہے ان کے باغات بھی کاٹے جاتے ہیں ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم اور بینصافی بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ قانون نافذ کرنے والوں تک پہنچتے ہیں تو وہ جتنے مجرم ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں تو اس لئے میری گزارش ہوگی کہ اس قراردات کو مہربانی فرما کے منظور فرما دیں شکریہ اور سردار صاحب کی سردار عبدالرامہ صاحب نے جو بات رکھی وہ اپنے ٹائم پہ اس کے بارے میں جب نہیں کہیں گے وہ میری بات سردار سردار